اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزدان کلسوم صدی کی پروگرام ملکس اوپینین کے ساتھ ایدی فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں اپنی لازوال خدمات سر انجام دے رہا ہے سال 2022 کے آخر میں ایدی سینٹر سکھر زون نے سالانہ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں سکھر سینٹر کی کارکردگی اول نمبر پر آ رہی ہے ایدی سکھر زون کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق ایدی ویلفیر سینٹر سکھر کی حدود میں مختلف مقامات پر 172 روڈ حادثات رونما ہوئے ان حادثات میں زخمی ہونے والے 1955 افراد کو مقامی اور ظلئی اسپتالوں میں ایدی ایمبولینسوں کے ذریعے پہنچایا گیا روڈ حادثات میں جہاں بھگ ہونے والے 87 افراد کو ضروری کارروائی کے لیے اسپتالوں تک پہنچایا گیا اور پھر ان کے گھروں تک پہنچایا گیا سکھر میں 56 لاوارس مید موصول ہوئی جن کی تدفین ایدی مرکز سکھر نے اپنے اخراجات کے تحت 94 لاوارس افراد کو ایدی ہوم میں داخل کیا گمشدہ افراد کی 32 اطلاعات موصول ہوئی جن میں سے 8 گمشدہ بچے ورسہ تک پہنچائے گئے 4,101 مریضوں کو مختلف اسپتالوں میں گھر اور گھروں سے اسپتالوں تک پہنچانے کے لیے ایدی ایمبولینس سرویس پرام کی گئی 3,447 مریضوں کو مختلف اسپتالوں سے گھر اور گھروں سے قبرستانوں تک ایدی ایمبولینس سرویس پرام کی گئی ایدی سینٹر سکھر کے ایدی جھولے میں دو نو مولود بچے ملے جن کو ایدی ہیڈ آفیس کراچی منتقل کیا گیا سکھر اور گرد و نوہ میں روڑ ہاتھ ساتھ میں جان بھاگ ہونے والے افراد دریائے سین سے برامت ہونے والی میتوں اور مسافر ٹرینوں میں دورانے سفر فوت ہونے والے مسافروں کی میتوں کو بھی اسپتالوں اور اسپتالوں سے ان کے گھروں تک پہنچایا گیا لہوارس میتوں کو کفندفند کے انتظامات بھی ایدی ویلپیر سینٹر سکھر کے فرائز میں شامل رہے سکھر کے شہریوں نے ایدی سکھر کے ان اقدامات کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایدی سکھر زون کی سلانہ تار کردگی انتہائی شاندار اور مثالی ہے مرہوم عبدالسطار ایدی کے ایمشن کو پورا کرتے ہوئے رضاکار اپنی بھرپور قرار کردگی دکھا رہی ہے بلا شبہ ان کی ایک قرار کردگی لائک تحسین ہے